دوستو اگر آپ نے میرے چینل اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ آرانے والی نیچ نئی ویڈیو نیاز جنہ احمد آپ کو ملتا رہے آج کی عمل میں ایک زبردست میں ایک طریقہ بتانے جا رہا ہوں ایک زبردست عمل بتانے جا رہا ہوں کہ آپ ایک طاقتور سفلی چڑیل کو کیسے آپ حاضر کر سکتے ہیں کیسے اسے آپ اپنے غلام بنا سکتے ہیں یہ چڑیل صرف نجائز کام کرتی ہے نجائز کام آپ کتنا بھی دنیا کا مشکل کام ہو آپ اس سے کروا سکتے ہیں صرف بارہ گھنٹے کے اندر یہ کام کر دیتی ہے مشکل سے مشکل کام آسان کام تو جلدی کر دیتی ہے لیکن جائز کام نہیں کرتی بے شک کتنا بھی آسان ہو وہ صرف نجائز کام یہ کرتی ہے اسے کوئی بھی کر سکتا ہے مردہ ذراعت بھی کر سکتے ہیں عورتیں بھی کر سکتے ہیں شادی شدہ بھی کر سکتے ہیں اب کب کرنا ہے کیسے کرنا ہے آپ نے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں آپ کو سمجھ آ جائے گی یہ عمل جو ہے یہ اتوار والے دن سے صرف اتوار والے دن سے کسی بھی اتوار سے یہ عمل شروع ہوگا اور کسی دن سے نہیں ہو سکتا اتوار والے دن سے آپ اس عمل کو شروع کر سکتے ہیں اتوار والے دن آپ نے کرنا ہے اور اتوار سے تین دن پہلے آپ نے پریز کرنا شروع کر دینا ہے کہ آپ نے مچھلی گوشت کسی قسم کا اور انڈا یہ آپ نے نہیں کھانا بقی غزہ ساری کھا سکتے ہیں یہ چیزیں نہیں کھانی جو آپ کو بتایا ہے مچھلی گوشت کسی قسم کا اور انڈا یہ چیزیں آپ نے نہیں کھانی اب اتوار کی شام آپ نے عمل کرنا شروع کرنے عمل یہ آپ کا شروع ہو جائے گا تقریباً دس وجہ کے بعد رات کو دس وجہ کے بعد آپ نے اس عمل کو کرنے آپ کھلے اسمان کے نیچے ویٹھیں گے آپ گھر میں بھی کر سکتے ہیں سین میں بھی کر سکتے ہیں گھر سے باہر بھی کر سکتے ہیں جہاں آپ کا دل کریں لیکن زمین کے اوپر بیٹھ کے یہ عمل ہوگا آپ نے زمین کے اوپر بیٹھ جانا ہے کالے رنگ کا کپڑا بچھا لینا ہے زمین کے اوپر اور پھر بیٹھ جانا ہے حسار لگا لینا ہے آپ نے حسار لگانے کے بعد آپ نے کپڑا بچھا ہے اس میں حسار میں بیٹھ کے آپ نے اپنے قریب ایک تو اود کی آپ نے دھونی دینی ہے اور ایک ہوتی ہے مکل ارزق یعنی کہ گوگل کی دھونی آپ نے دینی ہے یہ چیزیں دکان سے بزار سے پنسار سے لے ہیں یہ عمل کے دوران جلنی چاہیے یہ دھونی تو آپ نے عمل پڑھنا شروع کر دینا یہ جو آپ کے سامنے عبارت منتر دیا جا رہے یہ جیسے دیا جا رہے آپ نے ویسی پڑھنا ہے بلکل جیسے دیا جا رہے لفظ بلفظ ایسے پڑھنا ہے اور اس کے پڑھنے کی جو تداد ہے وہ سات سو اکیس بار ہے سات سو اکیس بار آپ نے پڑھنا ایک دن پڑھنے کے دوران اگر کوئی آوازیں آپ کو سنائی دیں محسوس ہوں آپ نے ان کی طرف غور نہیں کرنا کوئی آواز دے پکارے آپ نے کسی کا جواب نہیں دینا جیسے عمل پورا ہو حسار ختم کریں حسار سے آپ باہر نکلیں اور سو جائیں کسی سے بات نہ کریں عمل کے دوران یہ عمل سے پہلے یا بعد میں کسی کو نہیں بتانا کہ میں یہ عمل کر رہا ہوں یا میرے پاس یہ طاقت موجود ہے سات دن کا عمل ہے آپ نے لگتہ ریسی کرنا ہے سات دن سے پہلے بھی کئی بار حاضری ہو جاتی ہے لیکن آپ نے اسے جواب نہیں دینا سات دن جیسے ہی آپ عمل پورا کرو گے آخری دن حاضری ہو جائے گی پھر اسے آپ پڑھائی پوری ہونے کے بعد آپ نے کلام کرنا ہے بات کریں اسے شرط و شرائط ہے کر لیں جو آپ کرنا چاہتے ہیں دوبارہ حاضری کی نشانی لے لیں کہ کیسے آپ نے اسے دوبارہ حاضر کرنا ہے اس طریقے سے آپ اس کو حاضر کر سکتے ہیں تو بہت ہی آسان عمل ہے صرف اس کی اجازت لے لیں مجھ سے اجازت کا کوئی حدیعہ نہیں ہے تاکہ آپ کا عمل کامیاب ہو سکے یا اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس عمل کا ٹرانسفر میں آپ کو دے دوں یعنی کہ سارا عمل میں کروں اور آپ کو حاضری اس کی دے دوں یا آپ اپنا کوئی بھی جائز نجائز کام کروانا چاہتے ہیں بلکل سو فیصد گرانٹی کے ساتھ جو کسی سے نہ ہوا وہ آپ ہم سے گروا سکتے ہیں تو آپ میرے فیس بک کے پیج پر میسج کر کے رابطہ کر سکتے ہیں میرے فیس بک پیج کا لنک اسی ویڈیو کا نیچے ڈسکرپشن میں موجود ہے وہاں پہ آپ میسج کر سکتے ہیں شکریہ